اسلام علیکم دوستو جس سے کیا آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت موجود ہیں چودہ والے نالے پہ اور بڑا ہی زبدست منظر نظر آ رہا ہوگا آپ کو میرے سامنے سے اتنی کبصورتی کے ساتھ ساپ بوہا نالہ بہتہ بہار آ رہا ہے اور اس کے بعد سڑک پہ کچھ اس طرح بہر آئیے دیکھ رہے ہیں آپ یہ سڑک پہ کچھ اس طرح بہر آئے تو یہ حال ہوا ہوا ہے اس وقت یہاں کا ریپک جو ہے وہ اس روڈ پہ چلنے سے اگرم کاثر ہے اگر کوئی موٹر سائکل والے آ رہے ہیں تو وہ فس جا رہے ہیں اور پھر اس کے بعد کیا ہو رہا ہے وہ آپ کی سکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا جیسے بھی یہ دوبائی فس گئے ہیں اور آپ اتر کے دکھا وقت لگائیں گے اور کیا کریں گے یہ ہی حال ہے یہ انہوں نے دیکھیں ایک بائک ڈالی بڑے غصے میں آگے کہ سوچا میں نکال کے لے جاؤں گا لیکن نہیں نکال کے لے جاسکے یہ فس گئے تو لوگوں کو پانی کو دیکھ کے بھی اندازہ ہو جانا چاہیے کتنا پانی ہے اور اس سے کیا ہوگا پانی کا پریشر بہت زیادہ ہے اور نالا اگرم لیول سے بھی اوپر لیول چل رہی ہونے کے پتہ نہیں چل رہا کہ نالا کدھر ہے فٹ پاتھ کدھر ہے ساری دکانیں آپ کو نظر آ رہی ہوں گے لیول ہو گئے اور اب آپ دیکھ رہے ہیں رکشہ والا گزرنی کوشش کر رہا ہے یہ رکشہ سامنے سے آ رہا ہے اور رکشہ گیا دیکھا رکشہ بند ہو گیا یہ تو یہ حال ہے یہ کراچی کی اب تک کی سفصادت تیز بارش تھی جو ہوئی ہے اور ابھی بارش جو ہے وہ رک گئی ہے اور اب بس یہ حال ہو گیا کراچی کا چلتے ہیں کوشش کرتے ہیں آپ کو اور بھی جگہیں دکھائیں کہاں پہ کیا حال ہوا ہوا ہے صحیح زیشان کو دعا میں یاد دکھئے گا کراچی الیڈ نیوز کے ساتھ جیسا کہ آپ کو میری سکرین پر نظر آ رہا ہوگا بحالات بہت زیادہ خواب پانی کہاں سے کہاں جا رہا ہے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو اچھا سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اتنا بڑا سیلاب سا ریلہ نکل رہا ہے نالے کے اندر سے اور پتہ نہیں کہاں کہاں گھسرا ہے لوگ پھسر ہیں اس میں پریشان ہو رہے ہیں اور کوئی بھی بلدیاتی نمائندہ یہاں موجود نہیں ہے ٹاؤن کا نمائندہ یہاں کوئی موجود نہیں ہے پتہ نہیں سب لوگ کہاں سو رہے ہیں اس وقت اپنے گھروں میں آرام کر رہے ہیں جبکہ سب کو یہ بات پتا تھی کہ آج بارش ہے اور آج بارش سے بارش کے بعد کیا ہوگا یہ بھی سب کو پتا تھا لیکن سب آپ نے اپنے گھروں میں سو رہے ہیں اور یہاں عوام جو ہے وہ پریشانی کا شکار ہے میری سکرینڈ آپ کو نظر آ رہا ہوا کہ عوام کس طرح پریشان ہے اور نہ ٹاؤن کا کوئی بندہ پر دوبارہ بتانا چاہتا ہوں نہ ٹاؤن کا کوئی بندہ موجود ہے نہ بلدیاتی نمائندہ کوئی موجود ہے ایوین یہ کہ یہاں کا یو سی جو ہے نوہ تانوہ باد یو سی ٹو لگتا اس کا کوئی بندہ یہاں پر موجود ہے اس وقت جو عوام کی پریشانی کو کم کر سکے صحیح سوشان کے دعاوں میں یاد ہے کہ پھر کسی جگہ کسی مدلے پر حاضر ہوں گے جو ابھی آپ سامنے دیکھ رہے ہیں ڈنڈے سے نکال لیں یہ جو بلو جینس اور لائٹ بلو ٹی شٹ میں بندہ کھڑا بائیں یہ موٹر سیکل کے ساتھ اس نالے میں گریا تھا اس کو ابھی ابھی نکالا گیا یہاں سے اور اس کی بائک کو نکال لیں کوشش کی جاری ہے آپ لوگوں کو سمجھ میں یہ دیکھیں یہ بائک نکالا ہے آپ کو اسکین پر نظر آ رہا ہوگا یہ اس کی موٹر سیکل نکل گئی نالے میں سے آپ نے دیکھا یہ بیچارہ موٹر سیکل کے ساتھ نالے میں گریا تھا اور یہ ابھی بائک نکالی ہے انہوں نے میری سکین پر آپ دیکھ رہے ہوں گے تو یہ تو حال ہوا ہوا ہے کہ نالہ اور سڑک جب برابر ہو جائے گا تو جب کوئی باہر کا بندہ آئے گا تو اس کو پتہ نہیں چلے گا اور وہ نالے میں گلتا ہے گا اور سب سے حیرانی کی بات یہ ہے کہ اس وقت نہ کوئی بلدیا کی نمائندہ یہاں پہ موجود ہے نہ یوسی کا بندہ موجود ہے نہ ٹاؤن کا بندہ موجود ہے اور جبکہ مرتضیٰ وحب صاحب نے کہا تھا کہ میرے بندے فیلڈ میں رہیں گے مجھے نہیں پتا ان کے بندے کہاں سو رہے ہیں اور لوگ نالوں میں گر رہے ہیں اچھا تو جیسا کہ دوستوں آپ کو لوگوں کو پہلے پتہ ہوگا کہ پچھلی دفعہ جب باری جیسے پانی گری جاتا شپنگ بیچاروں کی ساری خراب ہو گئی تھی حالانکہ بہت زبدت نالہ بنایا جا رہا ہے لیکن ابھی بھی کچھ ایسا ہی سین ہوا ہے کہ پانی جو ہے نا سڑک بہتر رہا لیکن اس دفعہ انہوں نے ادھر بانڈری بنا دی ہے بہت زبدت قسم کی ادھر سے نہیں جا رہا لیکن یہ دیکھ رہے آپ یہ آپ کو نظر آ رہا ہوا یہ اوبل کے شاید باہر آ جائے گا ابھی تھوڑی دیر میں جس طرح پانی یعنی پانی کا بہت اتنا زیادہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ پانی یہاں سے نکلے اور پھر اس میں جا کے گر جائے اچھا ایک اس سائٹ پہ بھی جگہ ہے جو ایکسیویٹر جو ہے نا سوپ کلوس کرنی کوئیش کر رہا ہے وہاں سے بھی پانی اندر جا رہا ہے اس سڑک پہ اتنا زیادہ پانی موجود ہے آپ دیکھ سکتے ہیں پیچھے پاروں سے بہتا ہوا یہ پانی آتا ہے اور یہ سب اتر رہا ہے در تو دیکھتے کیا کام ہو رہا ہے چریہ یہ دکھاتے ہیں اور اپڈیٹ کرتے رہیں گے یہ دیکھیں یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ سارا پانی ہوتا ہے چودہ بی میں جا رہا ہے شادمان تو یہ پانی کا لیول بھی کافی بڑھا ہے اور ہو سکتا ہے کہ یہ پانی یہاں سے اتر جائے ابھی بلوک وہ اس کو کلوس کر رہا ہے ایکسیویٹر آپ دیکھ رہوں گے سکرین پہ وہاں سے پانی اتر رہا ہے نالے کے اندر اور میخل میں یہ بھی اتر جائے گا ابھی کچھ دیر میں اچھا تو اس وقت ہم دیکھا رہے ہیں کہ جو نالہ بنا ہے اس میں نہ یہاں سے پانی داخل ہو رہا ہے ایکسیویٹر اس کو رکنی کوئیش کر رہا ہے روڈ پہ فٹ پارک پہ کرس کر کے پانی اس طرف آ رہا ہے اور یہ دیکھ رہے ہوں گا آپ کتنی سپیڈ سے جا رہا ہے اچھا یہ بڑی زبادست بات ہے کہ پانی آ رہا ہے اور دہلان کی طرف جا رہا ہے جس طرف دہلان بنائے گیا سلوپ بنائی گئی ہے اس طرف جا رہا ہے تو ابھی یہاں پہ اس کو رکنی کوئیش کی جا رہی ہے اس پانی کو ایکسیویٹر لگا رہا ہے لیکن بڑا مشکل کام ہے پیشر بہت زیادہ ہے بہت اللہ بھی موجود ہے اور زبادستین ہو گیا یہ دیکھ رہوں گا آپ میری سپیڈ جو پر اچھا تو دوست جیسا جہاں آپ دیکھ رہے ہیں اس طرف ہم حیدر فوڈ کے پاس کھڑے ہوئے اور یہ راستہ جو ہے شادمان نمبر ایک پہ جا رہا ہے یہ راستہ جو ہے کلندریہ جا رہا ہے اور اس وقت آپ یہاں کی صورتحال دیکھ رہے ہوں گے میری سکرین جو پر بہت بری حیلت ہوئی ہے وہ دیکھیں لوگ وہاں پہ کھڑے پہ اشارے کر رہے ہیں جیسے سینو پہ کنارے کھڑے کے مجھ سے بات کرنی کوئیش کر رہے ہیں تو یہ آل ہوا ہوا یہاں پہ لوگوں گا اور یہ روڑ کی صورتحال ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں بھی یہ دیکھیں یہ حالانکہ بند کیا ہوا ہے پھر بھی سب کچھ بکار ہو گیا ہے سردو سوٹ نظر نہیں آ رہی ہے یہ نالے کے اوپر سے پانی بہتا ہوا جو ہے نا سڑک کے اوپر بہر آئے ہیں اور یہ پورا شادمان سکتہ چودہ بھی ہے جو اس وقت جو ہے سڑک کے اوپر پانی بہر آئے ہیں جس کے اوپر یہ پوری صورتحال ہے بھئی شادمان ہمیشہ سے ڈھوپتا رہا ہے اور ڈھوپتا آیا ہے لوگوں کی گاڑیاں پس رہی ہیں بہت برحال ہے سڑکیں بنی بھی نہیں ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہوں گے کہ کبھی مشکلات کا شکار ہیں لوگ اور بھسے ہیں بارش میں حالانکہ بارش رک گئی ہے اور اگر دوبارہ ہوئی تو میرے اور خطرنا کو جگہ یہ دیکھیں سین دیکھیں آپ کیا ہے اس وقت سڑک کا یہ نالے کا حال ہے اور یہ ہے دوستو جیسے کہ دیکھ رہے ہیں اس وقت موجود ہیں شادمان نمبر ایک اور مکہ مزید ہے یہ اور آپ یہ حال دیکھ رہوں گے کہ پتہ نہیں چل پا رہا ہے نالہ کدھر ہے اور سڑک کدھر ہے اور یہ آپ کو میرے سامنے نظر آ رہی ہوگی یہ کرولا کی ریوی ہے اور ایکسیویٹر آیا وہ اس کو نکالنے کے لئے اب اس وقت کو پتہ نہیں چلا ہوگا اس نے موڑنگی کوشش کر رہی ہوگی اور وہ نالے میں تو یہ حال ہے بسکلی وجہ یہ ہے کہ سڑک اتنا نیچے ہے نا کہ یہاں پہ جو ہے نا پانی جو ہے نا وہ جب نالے سے اُبلتا ہے تو لیویل کر دے دیکھتم پتہ نہیں چلتا ہے کہ نالہ کدھر ہے یہ نالہ چلا آپ کو یہ نظر آ رہا ہے یہ نالہ ہے لیکن اب وہ نئے آنے والے بندے کو پتہ نہیں چلتا ہوگا کہ کیا حال ہو رہا ہے یہاں پہ تو ابھی یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ دیکھیں بیچارے یہ اپنی جان بچا کے اوپر بیٹھے ہیں پانی میں ڈوب نہ جائے اتنا پانی ہوگیا ہے یہاں پہ بچاو 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 گاڑی کو نکالا جا رہا ہے اب یہ گاڑی یہاں پہ جو گئی ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ کہ بھائی کوئی بلجاتی نمائندر گائیڈ کرنے کلیے موجود ہی نہیں ہوگا وہ بچارا گاڑی بلجاتی نمائندر گائیڈ میں دیکھیں 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 یہ ہی گرینڈ اچھو 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 موسیقی 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 اور اس سے کیا ہوگا پانی کا پریشر بہت زیادہ ہے اور نالا ایک دم لیویل سے بھی اوپر لیویل چل رہی آنے کے پتہ ہی نہیں چل رہا کہ نالا کدھر ہے فٹ پاتھ کدھر ہے ساری دکانیں آپ کو نظر آ رہی ہوں گے لیویل ہو گئے اور اب آپ دیکھ رہے ہیں رکشہ والا گزر دی کوشش کر رہا ہے ایک رکشہ سامنے سے آ رہا ہے اور رکشہ گیا دیکھا رکشہ بند ہو گیا تو یہ حال ہے یہ کراچی کی اب تک کی سفصدت تیز بارش تھی جو ہوئی ہے اور اب بس یہ حال ہو گیا کراچی کا چلتے ہیں کوشش کرتے ہیں آپ کو اور بھی جگہیں دکھائیں کہاں پہ کیا حال ہوا ہوا ہے صحیح زیشان کو دعا میں یاد دکھئے گا کراچی الیڈ نیوز کے ساتھ موسیقی موسیقی